سلام علیکم اور اس کے بعد پھر ایک پوری خوشکبری ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے موت کے وقت ان کے اوپر فرشتے اتریں گے یعنی کہ ان کی زندگی کا جو امتحان ہے اس کے خاتمے ہی پر فرشتے سامنے آکے جنت کے بشارت دے دیں گے تو یہ بڑی ہی دن نواز بشارت ہے اور بڑی ہی حوصلہ وزا چیز ہے صحابہ اکرام کے لیے تو یقیناً تھی لیکن ان کی پیروی میں جو لوگ حقیقی معنوں میں ایمان لائیں اور پھر اس کے تقاضے نباتے ہوئے ثابت قدم رہے لیکن صحابہ اکرام کے زمانے میں تو ایمان لانا چونکہ ایک بہت بڑا کام تھا اپنی دین و ملت کو چھوڑنا پڑتا تھا اپنے دین کو چھوڑنا پڑتا تھا اپنی ملت کو چھوڑنا پڑتا تھا ظلم و ستم برداشت کرنا پڑتا تھا آج ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہمیں اپنے تاثبات کو چھوڑنا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں دین کے ان احکام کو پورا کرنا ہے جو کہ ایمان کا تقاضہ ہے اپنے ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے فرماورداری کرنی ہے تواصل بلحق تواصل بس صبر کا کام کرنا ہے کوئی موقع حد نصرہ تدین کا کام کرنا ہے حق کی شہادت دینی ہے یہ احکام ہیں جو ہمیں دیئے گئے ہیں تو ان کی ہمیں پیروی کرنی ہے یہی گویا کہ ہمارے لئے ایمان کا جو تقاضہ ہیں ان کا پورا کرنے کے مترادش ہے تو جو لوگ آج بھی یہ کام کریں گے ان کے لئے یہ مشارت موجود ہے کہ موت کے وقت ہی جنت کا پروانہ انہیں دے دیا جائے موسیقی